نیو یارک میں واقع پی آئی اے کے ملکیتی انتہائی قیمتی ہوتیل روزویلڈ کی مالی حالت دگرگو ہونے کے بعد اس کا مکمل طور پر دیوالیا نکل گیا ہے اور اب اسے تالے ڈال دیے گئے ہیں یاد رہے کہ تاریخی ہوتیل نیو یارک کے کمرشل علاقے منہیٹن میں واقع ہے اور پاکستانی روپوں میں اس کی مالیت عربوں میں بنتی ہے گزشتہ برس نیشنل بینک آف پاکستان کے کرز سے مصنوع آکسیجن پر تلنے والے اس قیمتی ہوتیل کی انتظامیہ نے وزارت خزانوں کو آگاہ کیا تھا کہ کرونا کے باعث کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کی وجہ سے روزویلڈ ہوتیل اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حاصل کی گئی کرز اور سود کی رقم واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لہٰذا اس کا کرز دو سال کے لیے ری شیڈیول کیا جائے خیال رہے کہ روزویلڈ ہوتیل پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی کمپنی پی آئی ای انویسمنٹ انٹرنیشنل کی موقعیت ہے یہ ہوتیل کافی عرصے سے خسارے میں ہونے کی وجہ سے خبروں میں تھا اس کی نجکاری کے حوالے سے بھی خبریں گردش کرتی رہیں لیکن حکومت اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق وزارت حوابازی کی وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیونٹی کو منظوری کے لیے بھیجی گئی سمری میں کہا گیا ہے کہ نیو یوک میں کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے روزویلڈ ہوتیل کو اپنے اخراجات پورے کرنے کرزوں کی ادائیگی اور ملازمین کی تنخواہوں میں مشکلات کا سامنا تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایوییشن ڈیویجن کی درخواست پر وزارت خزانہ نے نیشنل بینک و پاکستان سے چودہ کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کے کرز کا انتظام کیا تھا پی آئی اے کے مطابق اگر اس وقت رقم کا انتظام نہ ہوتا تو کرزوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے ہوتیل کو دیوالیا قرار دے کر قبضہ کیا جا سکتا تھا تاہم نیشنل بینک و پاکستان کے جانب سے رقم کی فراہمی کی وجہ سے ہوتیل دیوالیا ہونے سے بچ کیا تھا پی آئی اے انویسمنٹ لیمیٹیڈ نے قرض کی تین کروڑ پچپن لاکھ ڈالرز کی رقم چار اکسات میں واپس کرنا تھی پہلے 21 دسمبر سن دوہزار اکیس کو واجب الادا تھی تاہم روزویلٹ ہوتیل کے انتظامیہ نے اب آگاہ کیا ہے کہ خسارے میں چلنے والے ہوتیل کو بند کر دیا گیا ہے اس لیے یہ قرض اور سود کی رقم آدھا کرنے سے قاصر ہے وزارت خزانہ نے بھی روزویلٹ ہوتیل کی جانب سے بیان کی وجوہات سے اتفاق کیا ہے اور ایوییشن ڈویجن کے قرض اور سود کی رقم ری شیڈول کرنے کی تجویز سے بھی اتفاق کیا گیا ہے اب وزارت خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو تجویز دی ہے کہ قرض اور سود کی رقم کو دو سال کے لیے ری شیڈول کرنے کی منظوری دی جائے یاد رہے کہ امریکی شہر نیو یوک میں منہیٹن کے اہم مقام پر واقع 19 منزلہ روزویلٹ ہوتیل سن 1978 میں اس کے اپنے منافع سے شراکداری کے بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا 1999 میں پی آئی اے نے اپنے وسائل اور حکومت سے کسی قسم کی امداد کے بغیر 36.5 ملین ڈالر کے عیوز اس ہوتیل کے 100 فیصد شیئرز حاصل کر دیئے تھے لیکن 9 اکتوبر سن 2021 کو ہوتیل روزویلٹ کو مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ہوتیل کے نجکاری سمیت متعدد آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے پی آئی اے کے مطابق نجکاری کا معاملہ نجکاری کمیشن دیکھ رہا ہے وہی اس مستقل کا فیصلہ کرے گا لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ روزویلٹ ہوتیل اب دیوالیا ہونے کا قریب ہے اور اس کے آپریشنز بند کر کے عمارت کو تعلے لگا دیئے گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا